تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں فیملی فٹنس کے وہ تمام جھوٹ فریب فروڈ جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں آرڈینس ابھی صرف یہ سمجھ رہی ہے کہ سپنا اور سنیتا نے جو بھی باتیں ارمان ملک کے بارے میں کہی ہیں بس وہیں تک ان کا دھوکہ اور فروڈ شل رہا ہے لیکن کہانی اس سے کئی زیادہ بڑی ہے چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پر فیملی فٹنس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور جھوٹ بولتے آئے ہیں آج تک جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پائل کی فیملی کیوں نہیں ملتی اس سے تو یہ تمام باتیں میں آج اسی ویڈیو میں کرنے والی ہوں اے ٹو زیٹ فیملی فٹنس کی تمام راز اس ویڈیو میں کھلنے والے ہیں پروپس کے ساتھ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو فیملی فٹنس کا بلوگ دیکھنا چاہے گا یا انہیں سچا سمجھے گا یا ان کی اصلیت ابھی بھی اس کی آنکھوں پہ جو ہے پردہ پڑا ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیملی فٹنس نے کتنا زیادہ آڈینس کو دھوکہ دی ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پائل ملک اور کرتی کا ملک آ کر بیٹھیں اور ویڈیو میں انہوں نے الٹی سیدھی باتیں جھوٹ پریب ڈراما ایکٹنگ ایموشنل اتیہ چار لوگوں پہ کیا جو کہ پائل کی آئے دن آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آنسو بھی بہت اچھے سے نکالتی ہے رونا دھونا بھی بہت اچھے سے کرتی ہے کیونکہ دونوں اپنے آپ کو ایکٹریس بلاتے ہیں ہم تو ایکٹریس ہیں یہ عام عورتیں نہیں ہیں یہ موڈل اور ایکٹریس ہیں تو یہ ناٹک انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا تاکہ ان کو ہیٹ کمنٹس نہ آئیں ساتھی ساتھ انہوں نے کمنٹ سیکشن ختم کر دیا کہ جو بھی اگر ہیٹ کمنٹ ان کو کرے گا اس کا کمنٹ پوسٹ نہیں ہوگا صرف اچھے اچھے کمنٹس پوسٹ ہوں گے اور آنے والے کچھ دنوں میں اب آپ یہی دیکھیں گے کہ فیملی فٹنس اور ارمان ملک کے چینل پہ جو بھی کمنٹس آ رہے ہوں گے وہ پوزیٹیو آ رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے نیگٹیو کمنٹس بند کر دی ہیں لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ سپنا کے ساتھ اور سنیتہ کے ساتھ ارمان ملک نے بہت برا کیا سپنا کا پیسہ کھا لیا وہ برے حالات میں یہ چیز لیکن ارمان ملک پائل ملک اور کتکہ ملک تو شروع سے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات ان لوگوں کے لئے نہیں تھی اگر انہوں نے سپنا کے ساتھ یہ چیز کر دی تو وہ تو اپنی آرڈینس کے ساتھ اتنے ٹائم سے یہی تمام ماملات کر رہے ہیں اب شروع سے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جھوٹ آرڈینس کے ساتھ بھولے ہیں سب سے پہلا ان کا جھوٹ کہ ارمان ملک پائل سے کسی بینک میں ملا تھا اور پھر ایک ہی ہفتے میں انہوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور پھر ان کا بچہ ہو گئے اور لائف ان کی یہاں سے شروع ہوئی تھی حالانکہ یہ بلکل جھوٹ ہے ارمان ملک آلریڈی شادی شدہ تھا دو بچوں کا باپ تھا جس پہ اس نے اب یہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے بولا کہ میری تو زبدستی شادی کرا دی گئی تھی تو کوئی بھی انسان سوچے کہ تمہاری زبدستی شادی بھی کرا دی تم نے دو بچے بھی پیدا کر لیے تو زبدستی اسی عورت کے ساتھ ساری زندگی نگال لیتے تم پائل کے ساتھ کیوں بھاگے دوسرا جھوٹ یہ کہ پائل کے ساتھ اس نے شادی کی پائل اور ارمان ملک کی شادی نہیں ہوئی لیگلی ان دونوں کی شادی کبھی بھی نہیں ہوئی کوٹ کے پیپرز میں ان لوگوں کی شادی کبھی بھی نہیں ہوئی صرف کرتکہ ارمان ملک کی اس وقت بیوی ہے اور ارمان ملک نے صرف اسی سے شادی کی ہے ڈاکیمنٹیشن پہ بھی کرتکہ کا ہی نام ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ سمترہ کے ساتھ شادی ارمان ملک کی جب چل رہی تھی اس کا افیر پائل ملک کے ساتھ ہوا اور پائل ملک پریگنٹ ہو گئی تھی دوہزار سولہ میں سمترہ سے ڈائیورس ہوا تھا اور دوہزار سولہ میں ہی چیکو پیدا ہو گیا تھا تو ویداؤٹ شادی چیکو پیدا ہوا اور پائل ملک اور ارمان ملک کی وہ ناجائز اولاد ہے جس کی وجہ سے پائل ملک کے گھر والوں نے اسے گھر سے بھانڈ نکال دیا تھا اور تمام تر تعلق تب سے لے کے اب تک ختم کر لیا یہی وجہ ہے کہ تتکہ ملک اور ارمان ملک کی پہلی شادی جو پرانی شادی ہوئی تھی اس کی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گی لیکن کہیں پہ بھی پائل ملک اور ارمان ملک کی کوئی ویڈیوز نہیں ملیں گی یہ اس ٹائم پہ لیون میں رہ رہے تھے ناجائز بچہ پیدا کر کے رہ رہے تھے اس وقت تازی تازی ارمان ملک کی ڈائیورس ہوئی تھی ہاں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ جو پہلا گھر ان لوگوں نے لیا وہ پائل ملک کے نام کر دیا تھا جس کی وجہ سے ارمان ملک نے آج تک پائل کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں ایک سکرپٹ بنانی تھی کہ آرڈینس کو کس طرح یہ بلوگز میں بیوکوب بنائے اور کس طرح اپنی فیملی پورٹری کریں پھر دوسرا جھوٹ کہ کرتیکہ ملک سے بھاگ کا شادی ہو گئی بردے پہ مل گئے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا پائل ملک کے ساتھ لیوین میں رہی رہا تھا کرتیکہ ملک پسند آئی اور پھر اس سے شادی کری اور تمام گھر والے سب لوگ اس چیز میں شامل تھے اور اسی بات پہ شامل تھے کہ کرتیکہ ملک سے ہی ارمان ملک نے دوکیمنٹیشن اور لیگلی شادی کری پائل ملک صرف لیوین میں رہ رہی تھی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کرتیکہ اور ارمان کا روم ایک ہے اور پائل ہمیشہ الگ رہتی ہے بچہ جو زیاد پیدا ہوا ہے وہ کرتیکہ سے پیدا ہوا ہے اور پائل کا جو ہے وہ تو اب آگے بات کرتے ہیں جب یہ ٹک ٹاک میوزیکلی اور ہر جگہ پہ ویڈیوز بنا رہے تھے تو ان لوگوں نے آڈینس کو اللو بنانے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے ازمائے جیسے کہ جم میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے اولٹی سیدھی ویڈیوز پائل ملک اور کرتیکہ ملک کے بنا کے انسٹاگرام پہ دالتا تھا اور اصل فیم ان کو وہی سے ملا پھر انہوں نے جب یوٹیوب کھولا تو انہوں نے بولا ہمیں ایک کہانی بنا دیتے ہیں جس پہ پائل کو وکٹم دکھایا جائے گا مطلب کہ پائل کے ساتھ بہت برا ہوا اس نے دوسری شادی کر لی اب ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں ہم تینوں ساتھ رہتے ہیں یہ تمام باتیں جھوٹی کہانی انہوں نے ہر جگہ بولنا شروع کر دی جو کہ سرسر جھوٹ تھا پائل سے تو اس کی شادی ہوئی ہی نہیں جس طرح ٹیم کے باقی لوگ رہ رہے ہیں ساتھ اور اگر بغیر شادی ارمان ملک کا پائل کے ساتھ افیئر بھی ہے تو کرٹیکہ کو اس لئے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ارمان ملک اور پارس ٹھکرال جیسے لوگوں کے تو دس دس افیئر ہیں صرف پیسے کے لئے یہ لوگ ساتھ رہتے ہیں صرف سوشل میڈیا ہی ان کے لئے سب کو چیک کون سا بچہ کون سی شادی کون سی زندگی انہیں ان تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی لئے ارمان ملک کرٹیکہ ملک اور پائل ملک خوشی خوشی ساتھ رہ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں پائل ملک کی پریگننسی کے بارے میں پائل ملک پریگننٹ ہوئی ان کی ٹیوب بھی خراب ان کو جو ہے رسولی بھی ان کو اور بھی بیماریاں تمام تر بیماریوں کے ساتھ انہوں نے آسانی سے کنسیو بھی کر لیا پوری پریگننسی یہاں سے وہاں بھاگتی بھی رہی ایک دن بلیڈنگ ہو رہی ہے دوپیر بلیڈنگ ہو گئی شام میں جو ہے ٹھمکے لگ رہے ہیں انسٹاگرام پہ پھر کوئی مسئلہ ہو گیا پھر ناجگانہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ عام بات تھی اچھا اب جب لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ کیوں ناجگانہ ہو رہا ہے ملک کسی کا بھی سی سیکشن ہوتا ہے اس کی پیٹ کی پانچ ساتھ لیئر کاٹی جائے اس کا آپریشن ہو وہ ایک مہینے تک صحیح سے چل پھر بھی نہیں پا رہا ہوتا اور یہ ناج رہی ہیں گا رہی ہیں اچھل رہی ہیں کود رہی ہیں تو یہ کہتی ہے کہ میں ایکٹیف تھی پوری پریگننسی تو کوئی جائل عورت کو سمجھائے کہ اگر تم ایکٹیف ہوتی ہیں تمہاری نارمل ڈیلیوری ہوتی تو تم یہ بات کہہ بھی سکتی تھی کہ میں پورے ٹائم ایکٹیف تھی نارمل ڈیلیوری ہوئی اور یہ سب ہو گیا کسی کا پیٹ کٹاؤ وہ اس طرح سے اچھل کود نہیں کر سکتا پھر یہ کہتی ہے کہ کیا ان ہسپیٹل والوں نے یہ سب جھوٹ بولا ہاں جس طرح سے ریت کے ساتھ مل کر یہ روز سیلون میں جا کے بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے ہم یہاں کے اونر ہیں جبکہ اونر نہیں تھے یہ صرف پبلسٹی دے رہے تھے اور ایک ٹائم آیا ریت نے انہیں لات مار کے اپنے سیلون سے نکال دیا ویسے ہی اس ہسپیٹل والوں نے اور ڈاکٹر نے ان لوگوں کو دھیر سارا پیسہ دیا تھا کہ ہمارے ہسپیٹل کی پبلسٹی کر دو ہم یہ آئی وی کرتے ہیں آئی وی ایف تو اگر تم لوگ پبلسٹی کرو گے بہت سے لوگ یہاں پہ آئیں گے اس چکر میں انہوں نے اس ہسپیٹل سے پیسہ کھا کے یہ تمام ڈرامہ کیا سب نے سیلیکون بیلی دیکھا اور بار بار بتایا میری ایک اور ویڈیو بھی ہے اس پہ پائل ملک کی فیک پریگننسی پہ پھر جب بچے پیدا ہوئے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پائل ملک کی اچانک سے امیج خراب ہو گئی لوگ اس کے بچوں کو برا بھلا کہنے لگے یہ چیز کرنے لگے وہ اس لئے کہنے لگے کیونکہ یہ لوگ بچے اگر کسی کی بھی اپنی اولاد ہوتی ہے وہ اس طرح جانوروں کی طرح اس بچوں کو پکڑ پکڑ کے جنجوڑ نہیں رہا ہوتا جیسے یہ عورتیں اپنی انسٹاگرام پہ ریل بنانے کے لئے کرتی ہیں وہ بچے کم اور جانور کے بچے زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے پکڑتے ہیں اور انہیں کھلونے کی طرح استعمال کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لئے اب کرتکہ ملک کے گھر والے ہوتے رہتے ہیں زلیل آئے دن ارمان ملک اور ان کی فیملی کے ہاتھوں کیونکہ کرتکہ ملک پیسے سے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہے اور پائل ملک کے گھر والے اس لئے نہیں ملتے اس سے کیونکہ وہ بغیر شادی ارمان ملک کے ساتھ رہ رہی ہے اور باقی بچے انہوں نے کانٹینٹ کے لئے رکھے ہیں کہ ہم دو تین سال ان بچوں کو گھوڑ لیں گے ہر مہینے کی تنخواہ ان کے ماں باپ کو دیکھتے رہیں گے اور دو تین سال تک ان کا کروڑوں کا کانٹینٹ نکل آئے گا ان بچوں کے ساتھ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پائل ملک کل اتنی جسٹیفیکیشن دینا اور رونا دھونا ڈراما اس لئے کر رہی تھی کیونکہ اتنے عرصے سے جو ایک ایموشنل ایمیج بنائی تھی وہ ایمیج تبہہ و برباد ہو گئی اور پائل ملک کو اب ساری دنیا گالیاں دے رہی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمیج ایکسیڈنٹلی برباد ہوئی ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے پائل ملک کی ایمیج خراب ہونا اور اس کو لوگوں سے گالیاں پڑھوانا ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور وہ انہی لوگوں کی سازش ہے پچھلی کچھ ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں تو ارمان ملک نے بڑی فائٹ ویڈیوز زالی تھی جس میں پائل ملک کو بدتمیز بدلہاز ڈومنیٹنگ پروموٹ کیا اور اس کے بعد سے اگر آپ نوٹ کریں آڈینس میں کتے کا کی ایمیج اچھی ہو گئی کہ وہ کمپرومائز کرتی ہو بہت اچھی ہے بہت معصوم ہے اور پائل کی لڑاکہ بدزبان بری اور تیز ایسی ایمیج ہو گئی اب اس تمام ماملے پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آپ کا کیا اوپینین ہے یہ تمام جھوٹ فریب جو فیملی فٹنس آڈینس کے ساتھ کر رہی ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیں ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے